مختار انساری کو سیاسی طور پر بھلے ہی مائی وطی نے ٹھکرا دیا ہو لیکن انہیں اپنانے والوں کی بھی بھیڑ لگ گئی ہے All India M.I.E.M. نے صاف طور پر مختار انساری کو اپنے ہاں سے چناؤ لڑنے کا نیوتا دیا ہے اس وقت بھاگیداری مورچہ جسے کی لیڈ کر رہے ہیں امپرکاس راجبر ہم ان کے ساتھ ہیں آخر مختار انساری کے ساتھ جو ہوا اور کیا آگے ہوگا بات کرتے ہیں خود امپرکاس راجبر راجبر جی سواگت ہے آپ کا یہ بتائیے کی مختار انساری کو مائی وطی نے منہ کر دیا کہہ دیا کسی بھو مافیا مافیا کو اب ٹکٹ بھی نہیں دیں گے پہلے تو ان کا بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی کبھی رہے ہیں بسپا میں اور دوسرا یہ کی مختار انساری کیا بھاگیداری مورچہ کیا آپ کی پارٹی ٹکٹ دے دیکھیں ہمارے مورچے کے یمائیم کے دیکھ جی نے ان کا سواگت کیا ہے تو ان کا سواگت ہے دیکھیں جب ووٹ لینا ہوتا ہے سرکار بنانے ہوتی ہے لوگوں کو تو ہم نے ایک بیان دیکھا تھا مائی وطی جی کا کہ جب مختار انساری نے بسپا جوہن کیا تو مائی وطی جی نے منچ سے کہا تھا کہ یہ گریبوں کا مسیح ہے تب اس میں اپرادی نہیں تھا اب آج اپرادی دیکھ رہا ہے چونکہ سمیہ سمیہ پر پرشتیاں نیتاؤں کی بیان بدلتے رہتے ہیں تو ادھر کے علاقے میں چائے بلیہ ہو گاجیپور ہو آجمگڑ ہو ایک اپنا ان کو چاہنے والے لوگ ہیں جس کو لے کر کے میں دیکھتا ہوں کہ فاتک کہتے ہیں گاجیپور محمد آباد میں بی جی پی کی لوگ بھی ماتھا ٹیکتے ہیں سپا کے لوگ بھی ٹیکتے ہیں بسپا کے لوگ بھی ٹیکتے ہیں کانگریس کے بڑے نیتا چاہے کچھ بھی بیان کریں لیکن سب ہی پارٹیوں کے چناؤ لڑنے والے نیتا فاتک پر آسیرباد لینے جاتے ہیں جیسے لوگ مندر میں مسجد میں آسیرباد لینے جاتے ہیں میں تو یہاں تک دیکھا کہ جیل میں چاہے آگرہ مقتار جی رہے ہوں چاہے بادہ رہے ہوں چاہے لکھنو رہے ہوں سب ہی دلوں کے لوگ وہاں جا کر کے جیل میں ان سے آسیرباد لیتے تھے چٹھی لکھوا کر کے لوگ کی چٹھی ہمارے پرکس میں لکھ دیجئے تو چٹھی پھوٹو ایسٹیٹ کرا کر کے لاکو لاک چٹھی لوگ اپنے چھتر میں باڑھتے تھے کہ ہم کوٹ مل جائے گا اور لوگ اس کا سارا لے کے جیتے بھی ہیں تو مائیواتی نے جو کہا بھو مافیا مافیا آپ نہیں مانتے بھائی اب ان کی نگاہ میں دکھ رہا ہے بھو مافیا لیکن جب تک ان کے دل میں تھے تب تک تو نہیں تھا اب دل سے نکالنے کے بعد تو سوہ بھاوی کہا کہ اب تو کچھ نہ کچھ آروق تو لگے گا ہی تو آپ ان کو آفر کر رہے ہیں سو پرچنٹ ہمارا مرچہ تو سواغت کیا ہوا ہے ہم نے ان کو آفر کرتے ہیں جہاں سے لڑنا چاہیں اتر پردیش میں لڑیں چناؤ کوئی دکھت نہیں ہے اسدودین ہو ایسی لگاتار اتر پردیش میں ہے مسلم علاقوں میں جا رہے ہیں ان پر مقدمیں بھی کئی مقدمیں درج ہو گئے آیودھیا باربانکی سلطان پورجب گئے تو ان پر مقدمیں بھی درج ہو گئے آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہ بھی سامپردائک راجنیتی کر رہے ہیں اور پولرائز کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اپنی قوم کو جوڑنے کے لیے مانیور کانسی رام جی نے بھی کئی سلوگن دیا کانگریس سے اپنی قوم کو ہٹانے کے لیے تو اسی طرح جب اپنی قوم کو اپنے پالے میں لانا ہوتا ہے تو کوئی بیان ساماج کو لے کر کے لوگ دیتے ہیں تو اس کے خلاب مقدمہ اور نیتہ مقدمہ سے در گیا تو راجنیت کیا کرے گا وہ کبھی نہیں کر سکتا تو یہ تو مقدمہ ہوتے رہیں گے وہ سامپردائک ماحول نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یہاں تناو کے ستھی وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں اکٹھا کر کے ان کے حق کے لیے ان کو ادھیکار ملے سمان ملے سورکشہ ملے امن چین سے لوگ رہے ہیں یہاں سب لوگ چاہے ہندو ہو سکھ ہو ہیسائی ہو جین ہو مسلمان ہو سب لوگ امن چین سے رہے ہیں اس کے لیے پریاس ہو رہا ہے اور کوئی بات تو نہیں ہے ایک چیز اور بتائیے کیا جیسے پریانکا گاندھی آئی ہوئی ہیں پچھلے دو دنوں سے لگاتار بھی رہیں گی تو آپ کا گھڑ بندھن کیا کسی بڑے دل کے ساتھ ہونے کی کوئی باتچیت ہے کسی کے ساتھ کوئی گھڑ بندھن پرستاویت ہے کیونکہ آپ ساویر سارے لوگ الگ الگ لڑیں گے نہیں مورچہ ہمارا سمجھوتا نہیں کریں گی ہمارا مورچہ ان تینوں دلوں سے جو دل چاہے ہم لوگ سمجھوتا کر سکتے ہیں آپ کانگریس کے بات کر رہے ہیں اسدودین ویسی تو کانگریس کے کھلا خلاف ہیں وہ تو کانگریس کے ایک دم سے خلاف ہے تو وہ کانگریس کے ساتھ کہاں جا سکتے ہیں اور کبھی گئے بھی نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ ملائم سنگھ جی اور میعواتی جی دونوں میں 36 کا یہاں کڑا تھا کبھی کوئی سوپ ہمیں بھی امید نہیں کیا تھا کہ دونوں ایک منچ پر ہوں گے اور 2019 کے چناؤں میں دونوں لوگوں کو ہم نے ایک منچ پر دیکھا مل کے چناؤں لڑے تو راجنیت میں سمبھو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسدودین ویسی بھی کانگریس کے ساتھ اترپردیس میں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں سمجھوتے ہو گئے تو سب کو ساتھ رہنا ہے کانگریس تو ان کے ہمیسا نشانے پر رہتی ہے اور شاید ہی یہ گھڑ بندھن ہو نہیں دیکھئے منچ پر بولنا الگ گھڑ بندھن کمرے میں ہوتا ہے منچ پر تو ہوتا نہیں ہے تو بہت سی چیزیں بائٹ کر کے کمرے میں اپناتائیں کر لیا جاتا ہے آپ کی باچیت ہے یا اس کو لے کر ویسی جی سے کی کانگریس کے ساتھ بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں کہ ویسی جی سے ہماری پہلی ملاقات لکھنو کے لیمنٹری ہوتل میں ہوئی اور وہاں انہوں نے ساپ ساپ مجھ سے کہا کہ بی جی پی کو چھوڑ کر ساپا بسپا کانگریس سے آپ کسی سے بھی سمجھوتا کریں کہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے بی جی پی سے کریں گے تو نہیں رہیں گے انہوں نے دو ٹوک ہم سے کہا تو آپ بی جی پی کے ساتھ کتے ہی نہیں جائیں گے بلکل نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی آفر دیکھیں بی جی پی کے ساتھ میں جا کر دھوکہ کھا لیا انہوں نے سام آجی نیا سمیتی کی ریپورٹ لاغو کرنے کی بات کیا کہ لوگ سوا چناؤ کے چھ مہینہ پہلے لاغو کروں گا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے نہیں کیا انہوں نے گھریلو بجلی کا بل ماپ کرنے کی بات ہم سے کہا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بھئی جو سکھا ہے دو ترقی ایک سامان ہوگی ڈبل انجن کی سرکار بنا دو تو ڈبل انجن کی سرکار بننے کے بات بھی نہیں ہوا ہم ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں جن کو لے کے ہم چل رہے ہیں تو کئی پریشتیاں ہیں ہم سب کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے لیکن اگر سب لوگ الگ الگ لڑے آپ بھی الگ لڑے کانگریز بھی الگ لڑے تو یہ تو سیکلر ووٹوں کا بٹوارہ بھی تو ہوگا فائدہ تو آپ بی جے پی کوئی دیں گے بی جے پی کے پاس ووٹ کہاں ہے سب لوگ چلے رہے ہیں بی جے پی بی جے پی ہم کریں کہ آپ چلیے بلیا میں ایک سیٹ بتائیے بی جے پی جیت رہی ہو مو میں ایک سیٹ بتا دے جی آجمگڑ میں ایک سیٹ بتائیے سیٹ کے بعد چھوڑی آپ بات کریے اس کی جاتیوں کے بات کر لیجئے تو آپ دیکھیں کہ صاف دکھ رہا ہے کہ اگر آپ بھی آپ کا مورچہ بھی اگر اسی علم سنکھیک ووٹ میں بٹوارہ کرے گا کانگریز بھی کرے گی سپا بھی کرے گی بھائی ہمارا 65% ووٹ پہ ہم مورچہ ہمارا ہے نا 65 میں اگر ہم زیادہ نہیں 38% آدھیا بھی لیے تب ہی تو سرکار ہماری بن رہی ہے آپ نقصان نہیں کر رہے ہیں ہمارا ووٹ لے کر کے جو سرکار بنا کے اپنا ہیت کی ہے آپ اگر الگ بھی لڑیں گے تو بھی بی جے پی کو فائدہ نہیں نہیں فائدہ ہے راج باروٹ بی جے پی کو دے گا نہیں پرجاپتی دے گا نہیں پال دے گا نہیں پٹیل میں بھی بٹوارہ ہو جائے گا کسوہ میں بٹوارہ ہو جائے گا چوہان میں بٹوارہ ہو جائے گا بند نیساد میں بٹوارہ ہو جائے گا ارکبنسی بنجارہ بہلیا کھانگار میں بٹوارہ ہو جائے گا تو سارے لوگوں کا ووٹ ہم کو بھی تو مل رہا ہے پاسی ہے پاسوان ہے دھو بھی ہے لودھا ہے سلمان ووٹ بھی تو بٹ رہا ہے سپاپ کو بھی جائے گا آپ کو بھی جائے گا دیکھئے کسی کو دس پرسنٹ جا رہا ہے تو کسی کو بیس پرسنٹ جا رہا ہے کسی کو تیس پرسنٹ جا رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ پلس پوائنٹ ہے کہ پارٹیوں میں لوڈر ہیں جاتی ہوں کہ ہمارے ہاں لیڈر ہیں تو لوگ لیڈر کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں لوڈر کے ساتھ نہیں دیکن ایک بہت آپ کی پارٹی میں تو کوئی نیا دل آپ کے مورچے میں آ ہی نہیں رہا بڑا مورچے میں آپ کے مورچے میں کوئی بڑا دل ابھی تک نہیں جڑا ہے یہاں تک کہ آمادنی پارٹی بھی الگ ہے کانگریس بھی الگ ہے سپاہ بھی الگ ہے تو خالی آپ اور OECG مل کر کے پوری گڑوند ہمارے ساتھ بابو سنگھ کو سوہا ڈیلی 8000-10500 کی میٹنگ ڈیلی کر رہے ہیں کشرا پٹیل کر رہی ہیں انیل چوہان کر رہے ہیں پریمچند پرجا پتی کر رہے ہیں رام ساگر بند کر رہے ہیں بابو رام پال کر رہے ہیں چونکہ بس اتنا ہے کہ وہ لوگ دھراتل پر کام کر رہے ہیں یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس دن سمجھ میں آئے گا جب بودھ پر اوٹ پڑے گا آج کے تاریخ میں ہمارے مورچے سے طاقت کسی کے پاس نہیں ہے بی جی پی چاہے جتنا چلہ لے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں آجمگڑ مندل میں بتا دیں کہ ایک سیٹ جیت رہے ہیں ایک سیٹ کھالی بتا دیں ہم وہ سیٹ جیت رہے ہیں چلیں بنارس مندل میں بنارس مندل میں اتریت دچھری کو چھوڑ کر کے ایک سیٹ بتا دیں ہم جیت رہے ہیں کہنے سے اور حلہ کرنے سے وہ ٹی بی میں جیت رہے ہیں اکبار پہ جیت رہے ہیں لیکن دھراتل پہ نہیں جیت رہے ہیں مہنگائی چرم پہ آسمان پہ ہے برشتہ چار آسمان پہ ہے آپ اٹھا کے دیکھیں الہاباد 2019 کا کیک کی ریپورٹ آئی کیک کی ریپورٹ پر بھی UPA سرکار کو گرائے چلی گئی دل بھی تو آپ کے ساتھ جڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا آپ اتنے سمجھ سے کوشش کر رہے ہیں یہ بتائیں آپ نے کہا تھے کہ 27 اکٹوبر کے بعد سماجوادی پارٹی کے ساتھ آپ آفر دیں گے ہم یہ نہیں کہتے 27 اکٹوبر کو ہمارا ستھاپنا دیوست ہے پارٹی کا 27 اکٹوبر تک ہم لوگ کوشش کر کے اگر کوئی بڑا دل آنا چاہے گا تو آئے گا نہیں تو اس دن ہم لوگ فائنل کریں گے کہ ہم لوگ اپنے سیٹ کا بٹوارہ کر کے اس دن گزرہ کر دیں گے ہم لوگ اکیلے چنو لڑیں گے یہ بات ہم نے کہا تھا تو یہ تھے اوم پرکاس راجبھر صاف طور پر کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بڑا دل آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ اکیلے بھی ان کا دل اور مورچہ ہرانے میں سکشم ہے اور ایک بڑی بات کہ اسوددین اویسی کو کانگریس کے ساتھ بھی اتر پردیش میں چناؤ لڑنے میں کوئی گریز نہیں ہے کمار ابھیشیک لکھ نو آج تک